بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم و رسول کریم الحمدللہ جبارہ روزہ ہے یہ ساری تعات اللہ کی توفیق سے ہوتی ہیں نہ بندے کا کمال ہے نہ آپ کا نہ میرا کسی کا کوئی کمال نہیں اللہ نے توفیق دی ہے اللہ نے عمل کی توفیق دی ہے تو انسان روزہ رکھتا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اچھا بازے لوگ اس بات پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم رمضان کا مہینہ اور یہ سب ہم پاک نہیں ہیں ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے تو کیا اللہ نے توفیق چھینگ لی ایسا نہیں ہوتا بازے مرتبے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مہمانی فرماتے ہیں اور مہمانی فرما کہ جب کوئی عوضر ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا اس عوضر کی وجہ سے تو سمجھ لے اللہ نے اس کی مہمانی کی ہے واللہ اس کے مہزبان ہے وہ اللہ کا مہمان ہے ہاں کوئی بلا وجہ ہی روزہ نہیں رکھ رہا تو پھر سمجھ لے اللہ نے توفیق چھینگ لی ہے خیر آج بڑا اہم موضوع اور بڑی اہم ضروری بات آپ کے سامنے کوشت گزار کرنے وہاں انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اتنا بڑا عمل ہے اتنا بڑا عمل ہے اتنا بڑا عمل ہے کہ قرآن کے ہر چار پانچ صفات کے اندر اللہ رب العزت نے انفاق کا ذکر کیا ہر چار پانچ صفات کھولیں ہر جگہ دیکھیں یہ نقطہ میرا نہیں ہے میرے پاس ایک انجینئر پڑھنے آتے تھے وہ ماشاءاللہ تین چار سال تک مجھ سے پڑھنے آتے رہے ترجمہ قرآن پڑھتے تھے جیسی ٹیم میں لے گا میں آپ کی مسجد آ جاؤں گا میری مسجد اس ٹیم بلکل یعنی جو عارضی جگہ ہے یہ بھی نہیں بنی ہوئی تھی تو وہ اس وقت آتے تھے میرے پاس اثر سے اشارہ تک میں مسجد میں ہوتا ہوں تو آتے تھے تو تقریم ہم نے پانچ سی بارے ترجمہ کے پڑھے تو پھر میرے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی ریکارڈنگ بھی موجود ہے ماشاءاللہ تو ایک بار انہوں نے کہا کہ میں غور کیا ہے قرآن مجید پہ غور کیا ہے کہ جیسے جیسے میں پڑھتا جا رہا ہوں تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر چار پانچ صفات جیسی دو تین صفات دو تین صفات گزرتے ہیں اللہ انفاق کا بڑا ذکر کرتے ہیں کہ مال خرچ کرنا مال خرچ کرنے کا بہت ذکر ہوتا ہے قرآن میں اللہ نے لن تنادو البرا حتی تنفقو تو اس وقت تک نیکی نیکی کو نہیں پاسکتے حتی تنفقو جب تک کہ تم خرچ کرنے والے نہ بنو یعنی نیکی کے لیے خرچ کرنے والے بنو گے تو نیکی کو پاسکو گے نیکی کے لیے خرچ نہیں کرو گے تو نہیں پھو گے جی ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں ارے انسان کے پاس ہو نہ ہو انسان دل سے یہ چاہے کہ مجھے مجھے خرچ کرنے کی توفیق ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دے ہی دیتے ہیں مر رجلن بکسبان رملن بخاری کے روایت ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص گزرا ریت کے ٹیلے کے پاس سے مر رجلن بکسبان رملن ایک ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزرا اور اس وقت قہد پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا ہائے اللہ کاش میرے پاس اس ٹیلے کے باقدر گندم ہوتی تو میں ساری کی ساری صدقہ کر دیتا تو اللہ نے وقت کے پیغمبر کے قلب میں وحی ڈالی اور فرمایا کہ اس بندے کو بلاؤر کو ہو کہ اللہ نے تیرے نام عمال میں قسبان رمل کے باقدر یعنی ریت کے ٹیلے کے باقدر گندم صدقہ کرنے کا سواب لکھ دیا ہے اللہ نے لکھ دیا ہے لہٰذا تمہیں پریشان ہونے کی تمہیں اس طرح سوچنے کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھئے اللہ تعالیٰ بندے کیوں توفیق دے بندہ اس کے پر کام کرے تو ہوتا ہے تو مال خرچ کرنا قرآن مجید میں جگہ جا اللہ نے ترغیب دی ہے کہ تم مال خرچ کرو جو مال ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں مال ہے ہی اللہ کا جب مال ہے اللہ کا تو اللہ کی راستے میں دینے میں کیا بخل ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ مال خرچ کرنے کی جتنی ترغیبات آئی ہیں اتنی ترغیبات اور بہت کم چیزوں کی آئی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی بڑے واقعات ہیں ان واقعات کے اندر آپ دیکھیں گے جو آپ کے قریب اور مقرب ترین حضرات اور صحابہ اکرام ہیں انہوں نے مالی طور پر کتنا معاملہ کیا اور مالی طور پر کتنی انداد کی نبی علیہ السلام تبوک میں جا رہے ہیں یا آپ کہیں اور جا رہے ہیں منافقین وہاں کسی بھی طرف نظر نہیں آتے ہیں اگرچہ مال خرچ کرنا یا مال خرچ کرنے سے رکنا اس کا کوئی تعلق نفاق سے بالکل بھی نہیں ہے کسی درجہ کا کوئی تعلق اس کا نفاق کے ساتھ نہیں ہے کہ انسان خرچ نہ کرے تو منافق ہو جاتا ہے لیکن اگر سیرت پہ ہم غور کریں نبی علیہ السلام کی حیاتِ طعیبہ پہ غور کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے رقم کا پیسوں کا تقاضہ کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام آگے تھے تبوک کے موقع برابر علیہ السلام نے تقاضہ کیا کہ بھی دین کی معاملت کیلئے پیسے جمع کرو تو صحابہ اکرام کئی ایسے تھے خود سیدنہ علیہ مرتضا کچھ بھی نہیں تھا تو گے مزدوری کی بیس خجوریں آئیں وہ خجوریں اللہ کے نبی کی خدمت ملا کے پیش کیا رسول اللہ کے یہ ہے میرا کل معلومت ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ طرح نے سارے گھر کا سمان اٹھا کے لئے یہ سب کچھ ہے بیش بیش کے اس کا جنگ میں استعمال کیجئے حضرت عمر گھر کا آدھا مال لے کر ہے لیکن منافقین کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان دین کی ترغیب کتنی ہے اور دین کی ترغیب کا تعلق اور دین کے اوپر خرچ کرنا اسی سے سمجھ میں آتا ہے اسی سے پتہ چلتا ہے چنانچہ آپ دیکھیں یہودی لوبی جتنی آگے بڑھتی جاری ہے قادیانی لوبی کتنی آگے بڑھتی جاری ہے کہ وہ اپنی آمدن کا بیس فیصد حصہ بیس فیصد اپنی آمدن کا بیسویں حصہ نہیں کہہ رہا فائف پرسنٹ نہیں کہہ رہا بیس فیصد وہ اپنے دین جنشر و اشاعت کیلئے دیتے ہیں اور ہمارے ہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سال میں وہ ہر مہینے دیتے ہیں ہر مہینے خرچ کرتے ہیں قادیانی لوبی اپنے مال کا بیس فیصد حصہ اپنے دین کی تبلیغ نشر و اشاعت اگر کوئی سو روپے کماتا ہے تو اس میں سے بیس روپے دیتا ہے اور وہ فلی موٹیویٹڈ ہو کے دیتا ہے اور یہودی اپنا جو مال کماتا ہے اس کا بیس ویں حصہ دیتا ہے اور ذہن میں رکھیں جو بیس ویں حصہ ڈونیٹ کرتے ہیں وہ مالی طور پر بھی اس نے ہی مستخدم ہوتا ہے حضرت مفتی محمود رحمت اللہ تعالی ایک بہت بڑے سیاستدان تھے پاکستان کے دو صوبوں پہ انہوں نے وہ حکومت کی تھی کہ پاکستان صرف نو مہینوں میں پاکستان نے نو مہینوں کے اندر کئی ملکوں کو کرزے دیے جی ہاں نو مہینوں میں پاکستان نے کئی ملکوں کو کرزے دیے پاکستان کی جی ڈی بی گروت ایسی بڑی تھی کہ پاکستانی ٹریکٹر جاپان جایا کرتے تھے ٹھیک ہے یعنی یہ پاکستان کا حال تھا سیونٹیز کے اندر اور آج ہمارا کیا حال ہے آپ حضرت ساری دنیا جانتی ہے تو حضرت مفتی محمود صاحب کو بھٹو صاحب کہنے لگے کہ مفتی صاحب اللہ نے پانچ نمازیں فرض کی کم پچاس نمازیں ہی فرض ہو جاتی تو کیا اچھی بات ہوتی کہ آپ لوگ ہر وقت مسجد میں ہی بیٹھے رہتے ہیں تو حضرت مفتی صاحب بڑا ضبط دس جواب دی فرما ہے کہ دیکھو ابھی ہم پانچ نمازیں پڑھتے ہیں اس کی طاقت اتنی ہے کہ آپ جیسے لوگ برداشت نہیں کر پا رہے جب ہم پچاس پڑھ دیں گے تو پھر اس کی طاقت کتنی بڑی ہوگی آپ لوگ تو برداشت کا آپ لوگوں کا کیا حال ہوگا نظری نہیں آوگے تو ایسے ہی ڈھائی فیصد کا یہ حال ہے کہ ہمارے ہر جگہ پر مشاء اللہ مدارس قائم ہیں اور دین کا کام ہو رہا ہے اور حفاظ لاکھوں حفاظ پڑھ چکے ہزاروں ہر سال فارغ ہو رہے ہیں اڈھائی فیصد کا یہ حال ہے اگر ہم بیس فیصد کرنا شروع کر دیں گے اور وہ بھی مہانہ تو کیا حال ہوگا اور جو مدارس اور مساجد کا کرتے ہیں ان کا حال دیکھو ایک دفعہ گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں اور پھر وہ کتنے اونچے اونچے عودوں پر فائز ہوتے ہیں یہ دینے والا جانتا ہے جس کا دل ہوتا ہے وہ جانتا ہے تو یہ قادیانی لوگی ہے یہودی لوگی ہے اپنی آمدن کا بیس فیصد حصہ میں اپنے ساتھیوں سے کو ترغیب دیتا ہوتا ہوں تو یہ اپنی آمدن کا دس فیصد حصہ ہر مہینے نکالو کہ اللہ کے رسے میں دو کہ اللہ کے دین کی معاملت میں لیکن میں جب اس طرح کے حالات دیکھتا ہوں سنتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ جناب سال میں ایک مرتبے کچھ تھوڑے سے پیسے نکالنے ہیں سال میں ایک مرتبے کچھ تھوڑے سے پیسے نکالنے ہیں اور وہ کچھ تھوڑے سے پیسے وہ جناب وہ کچھ تھوڑے سے پیسے وہ نکال رہے ہوتے ہیں اور اس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں جی فلان کوئی ہے اس کو دینا چاہتا ہوں دے سکتا ہوں زکاة میری ادا ہو جائے گی بھئی اہ بالکل آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی مستحق ہے آپ کو پتا ہوگا مجھے تو نہیں پتا نا کہ وہ مستحق ہے بھی یا نہیں ہے لیکن آپ کی زکاة تو اس بات میں موقوف ہے کہ وہ مستحق ہے تو آدھا ہو جائے گی لیکن ذرا سا جذبہ نہیں ہوتا ہمارے اندر کہ ہم اپنے دین کے اندر میری کیا کنٹریبیشن ہے دین کے اندر میری مالی کنٹریبیشن کیا ہے میں مال کے طبیب زکاة سے مسجد تو بنا ہی نہیں جا سکتے زکاة سے مدرسہ تو بنا ہی نہیں جا سکتا تو ذریعے پتے ہیں زکاة کے ذریعے سے آپ غریہ غربہ کی مدد کر سکتے ہیں اور ان کو مالک بنانا ضروری ہے لیکن اس کے اندر بھی ہم جناب ادر ادر تلاش کر رہے ہوتے ہیں بھی اپنے رشتہ داروں کی مدد انسان ویسے کریں اور بہت سے معاملات میں کریں لیکن سال میں ایک مرتبہ ادائیگی کرنی ہے اور اس ایک مرتبہ ادائیگی کے اندر بھی کبھی یہ کبھی وہ کبھی یہ کبھی وہ کوشش کریں کہ اس پیسے کے ذریعے سے ہماری دین کی دین میں مدد ہو کہ دین میں ہمارا کنٹریبیوشن لگے کہ میرے پیسے کے ذریعے سے قرآن کی ترویج ہو میرے پیسے کے ذریعے سے دین کی نشر و اشاعت ہو بے کوئی مفتی صاحب کوئی عالم دین کوئی اللہ والے کوئی دین کا کام کر رہے ہیں ان کو ان کے ہاتھ میں دیں ان سے پوچھیں کہ بھئی یہاں میں نے ہیلپ کرنی ہے یہاں میں نے چاہ رہا ہوں کہ دین کے کام کے اندر میرا حصہ لگے اور اس اس طریقے سے میں چاہ رہا ہوں اور اس اس طریقے سے کرنا ہے اور یہ بڑا ضروری ہے فلان کو گھر لے کے دینا ہے فلان کو گاڑی لے کے دینی ہے فلان کو یہ چیز لے کے دینی ہے اس میں میری زکاة لگے گی حالانکہ ان کے پاس ٹی وی بھی ہے ان کے پاس وہ جناب قرآہ کے گھر میں رہ رہے ہیں قرآہ وہ دینا ممکن نہیں ہے بار مہینے قرآہ دینا ممکن نہیں ہے لہٰذا اب ان کو اسی لاکھ کا مکان لے کے دیں چھوٹا سا مکان لے کے دیں چھوڑا سماگان چھیک ہے جی اچھی بات ہے آپ کی یہ یہ طریقہ کر لیں آپ کی زکاة دہ ہوگی لیکن آپ نے دین میں کتنا کنٹریبیٹ کیا ہے تو انفاق فی سبیل اللہ آپ کسی انسان کی مدد کریں ویل فیر کا کام ہے بہت اچھی بات ہے بہت نیک کام ہے لیکن دین میں کتنا کنٹریبیوشن ہے میرا اس کے اس کے لیے اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کو بنایا ہے تو یہ جو احکامات ہیں وہ اس میں تفصیل ہے لہٰذا آپ یہاں بھی دیں یہاں بھی دیں وہ سب چیزیں ہیں لیکن دین کے اندر میرا کنٹریبیوشن کتنا ہے دین کے اندر میں کتنا مال خرچ کر رہا ہوں یہ بڑا عام ہے تو انسان کے دل کی صفائی کے لیے خوز من اموالہم صدقتا تطہر کہ جب انسان مال نکالتا ہے تو دل صاف ہوتا ہے ورنہ کون کسی کو دسل روپے بھی دیتا ہے لیکن جب انسان مال نکالتا ہے تو اس کا دل بھی صاف ہوتا ہے اس کا تذکیہ بھی ہوتا ہے وہ دین میں بھی آگے وڑتا ہے یہ سب چیزیں ہوتیں تو انفاق فی سبیلاللہ زکاة کا مسئلہ الگ ہے وہ میں انشاءاللہ سے سمجھاؤں گا لیکن اس کے علاوہ صدقے میں اپنی ترغیب ہو میرے ایک ساتھی ہیں انہوں نے میری یہ بات سنیا آج سے کچھ سال پہلے اور کہنے لگے کہ میں نے آپ کی یہ بات سنی ہے اس کے بعد سے میں نے ارادہ کیا ہے آسٹیلیا میں ہوتے ہیں میں ہر سو ڈالر میں سے پانچ ڈالر نکالوں گا چنانچہ کچھ وقت کے بعد کہنے لگے فیصل بھائی آپ کو یاد ہے میں نے فلان فلان موقع پہ وعدہ کیا تھا اپنی وائف کو کہ میں عمرے بھی لے کے جاؤں گا اور میں کرنی سکا کچھ ہو رہی ہے کاروباری حالہ ڈاؤن تھے یہ 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 کرتے کرتے ہیں میں نے کہا ہاں کہانی کیا ہے بتاؤ بھی کہ میں الحمدللہ عمرے پہ چھاروں میں نے کہا کاروبار چل پڑا کہتے ہیں نہیں کاروبار تو نہیں چلا البتہ آپ نے جو بات کی تھی نا کہ سو میں سے دس روپے نکالو تو میں تو بخیل قسم کے آدمی ہوں میں نے سو میں سے پانچ ڈالر نکالنے شروع کی کہنے لگا چھے مہینوں کے اندر اندر میرے الحمدللہ عمرے کا انتظام ہوا ہے پھر یہ سب عمرہ کر کے گئے ہیں وہاں سے واپس فلائی کیا پاکستان آئے پاکستان سے آسٹیلیا پہنچے ہیں جب آسٹیلیا پہنچے ہیں تو جناب قرونہ آ گیا عمرہ عمرہ سب کچھ بند ہو گیا تو آپ خود دیکھیں کہ انفاق فی سبیللہ کتنی بڑی کتنی اہم ایسی چیز ہے جو ہمارے مال میں ورکت کا ذریعہ ہے ہماری دین میں نمو کا ذریعہ ہے تو کچھ شک کریں کہ اپنے مال میں سے ایک حصہ متعین کریں کہ یہ مجھے دین میں خرچ کرنا ہے اور پھر وہ پوچھ کے خرچ کریں اپنی مرضی سے ذریعہ بتے ہیں انسان خرچ کرتے ہیں اچھی چیز ہے لیکن وہ مشورہ کر کے پوچھ کے مطلب مشورہ کر کے انسان خرچ کرے کہ یہ ہے میں اس طریقے سے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں یہ نہیں کہ مجھ سے پوچھیں آپ کا جس سے تعلق ہے آپ کا جس سے معاملہ ہے جس کو بڑا سمجھتے ہیں ان سے پوچھیں ان سے پوچھ کے آگے بڑھیں دین میں اپنی معاملت کرو اور حصہ میرا ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق خطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ